موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پیارے بھائیو اور معزد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب سابق آج اس سلسلے کا ایک سچا واقعہ اور اس سے ماخوض کچھ علمی فواہد لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے جیسے سنن ابو دعون، سنن ترمیذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ اور اس واقعے اور قصے کے راوی مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے اسواف نامی علاقے سے ہم گذرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی کی زیارت کے لیے گئے تھے کہ آپ چلتے چلتے ایک عنصاری عورت کے پاس پہنچے وہاں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم کی بیوہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بطور شکایت کے یہ پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم غضوے احد میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے جو آپ کے ساتھ اس غضوے میں شہید تھے انہوں نے اپنے پیچھے ایک بھائی مجھے یعنی ایک بیوہ اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے ان کی جو میراث ہے ان کے بھائی نے ان کی ساری میراث کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اس میں سے نہ ہمیں کچھ دیا اور نہ سعد کی بیٹیوں کو کچھ دیا ہے ساری میراث کے اوپر اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور یہ زمان جاہلیت کا اصول تھا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم جب ان بیٹیوں کے پاس کچھ رہے گا نہیں تو اللہ کی قسم کوئی ان سے شادی بھی نہیں کرے گا کیوں اس لیے کی بہت سے لوگ مال کی رغبت میں شادی کرتے ہیں اور اس طریقے سے شادی آسان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ اور پریشان حال عورت کی پوری داستان سنی اس نے جو بھی معاملہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جلدی میں کوئی فیسرہ نہیں کیا اس لیے کی میراث کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں فیصلہ کرے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آیتیں میراث نازل ہوتی ہیں یعنی میراث کے جو احکام ہیں وہ نازل ہوتے ہیں جو سورہ نسا کے اندر بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْأُنْسَيَنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَتْنَتَئِنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُسْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مالِ مطروقہ کا یعنی میراث کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور اس کے مرنے والے کے ماں باپ کو ہر ایک کو چھتا حصہ ملے گا آخر تک یہ آیت جو سورہ نسا کی ہے وہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نائت کے نازل ہونے کے بعد اس عورت کو اور اس کے ساتھی یعنی اس کے دیور کو بلایا بلکہ آپ نے کہا جاؤ انہیں بلا کر کے لے آؤ جب حت سعید بن ربی کا بھائی آ گیا اور وہ سعید بن ربی کی بیوہ بھی حاضر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا سے کہا کہ سعید کی بیٹیوں کو مال کا دو تہائی حصہ دو یعنی پورا جو مال پورا مال جس پر تم نے قبضہ کیا ہے اس کا دو تہائی حصہ یعنی تین میں سے دو حصہ ان کی بیٹیوں کو دے دو اور مال کا آٹھوہ حصہ جو ایک تہائی بچ رہا ہے اس کا آٹھوہ حصہ سعید بن ربی کی بیوہ کو دے دو اور باقی جو بچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا یہ ایک واقعہ ہے یہ ایک قصہ ہے جو میراس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اس کے پیشے نظر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نسا کی یہ آیت یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکن مثل حفظ الانسین نازل فرمایا اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا علمی فقہی اور تربیتی محکام ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں اس لیے کہ اس سے میرا مقصد میراث کے کچھ احکام کی وضاحت کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ سعد بن ربیع جس کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ کون ہے سعد بن ربیع بڑے پائے کے صحابی ہیں بیعت عقبہ کے موقع پر جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نقیب متعین فرمایا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھے حجرت کے بعد حضرت عبد الرحمن ان میں عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجر تھے ان کی بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی سے کرائی تھی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جنہوں نے حضرت عبد الرحمن ان میں عوف سے کہا کہ یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو بیوی بھی آپ کو پسند آئے آپ انتخاب کر لیں میں طلاق دیتا ہوں پھر عدد کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں اور میرا جو مال ہے اس پورے مال کا آدھا حصہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات نہیں پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور آپ کے بیوی اہل میں بھرکتہ فرمائے بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہی سعد بن ربیح ہیں بات آگئی تو بیان کر دوں سعد بن ربیح ہیں کہ جنگ احد کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جاؤ دیکھو کہ سعد بن ربیح کا کیا حال ہے وہ زندوں میں ہیں یا کہ اب ان کا شمار شہیدوں میں ہے زخمیوں میں انہیں تراشتے ہوئے مصدف صحابہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں بالکل آخری لمحے میں بالکل آخری ساسیں لیتے ہوئے انہیں پایا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لی پہلے آباد دی آنکھیں نہیں کھولی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو آنکھیں کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور اپنی قوم کو ایک پیغام دیا کہ میری قوم کے لوگوں میرا سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اور کہہ دینا کی ساد کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں کوئی ایسا شخص بجتا ہے کہ اپنی قوم سے کہنا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص بجتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اسے کوئی عذر نہیں ہوگا یہ ہے سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیوہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کے اپنے دیور یعنی سعد بن ربی رضی اللہ کے بھائی کی شکایت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی تھی اس واقعے سے جو ہمیں اور آپ کو فائدہ ملتا ہے وہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زمان جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا میراث میں حصہ صرف مردوں کو دیا جاتا تھا اور مردوں میں بھی ان لوگوں کو جو ہتھیار اٹھا سکتے تھے جو آدمی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا اسے میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا لیکن اللہ تبارک وتعالی نے اس رسم کو اور اس رواج کو بلکل باطل قرار دیا اور سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک وتعالی نے یہ آیت نادل فرمائی جو اس سورت کی ساتویں آیت ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَا بَاب اور خیش و اقارب جو ترکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اپنی وفات کے بعد جو مال چھوڑ رہے ہیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے وارثین کا حصہ ہے عورتوں کے حصے کو تاقیدل بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال ماں باپ اور خیش و اقارب چھول کر کے مریں خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ آج صورت حال یہ ہے اگر مال زیادہ ہے تو وہ میرات میں تقسیم ہوتا ہے اگر صرف ایک گھر چھوڑا اگر بہت تھوڑا سا کھیر چھوڑا تو اس میں ایک لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے جو تقسیم کیا جائے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِمَّا قَلَّ مِنْهُوَا وَقَثُر وہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ بلکہ علماء کہتے ہیں مرنے والا اگر اپنے اوپر ایک ازار بند چھوڑ کر کے جا رہا ہے ایک تہ بند چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو شرعی طور پر میرات میں اسے بھی تقسیم ہونا چاہیے چہ جائے کہ ایک گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہو مِمَّا قَلَّ مِنْهُوَا وَقَثُر وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیبا مفروضا ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو کتنا ملے گا یہ مقرر کیا ہے باپ کو کتنا ملے گا یہ مقرر کیا ہے بیوی کو کتنا ملے گا یہ مقرر کیا ہے افات پانے والی بیوی ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا یہ مقرر کیا ہے اور لڑکی کو کتنا ملے گا یہ مقرر کیا ہے یہ ایسے حصے ہیں جو اسلام کے اندر متعین کیے گئے ہیں یہ حصے کسی بھی طور پر چھوٹے گے نہیں اور نہ باطل ہوں گے اس طرح قرآن مجید میں جو حصے مقرر ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلپانچ ہیں اور شریعت نے یہ حصے بتائے ہیں ان کے اندر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے پہلا کون ہے ماں ہے دوسرا باپ ہے تیسرا بیوی ہے چوتھا شوہر ہے پانچوہ بیٹی ہے یہ افراد ایسے ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اسے دینا مار تھوڑا چھوڑا ہے یا زیادہ چھوڑا ہے تھوڑا بھی تقسیم ہوگا اور زیادہ بھی تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو شریعت نے جو اس کا حصہ رکھا ہے اس کے مطابق دیا جائے گا مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حصہ رکھا ہے وہ باپ کو اور ماں کو باپ کو کبھی چھتا ملے گا اور کبھی تہائی ملے گا ماں کو کبھی تہائی ملے گا اور کبھی چھتا حصہ ملے گا بیٹا اور بیٹی کا جو مال ہے وہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اس کا آدھا ملے گا بیوی اگر شوہر کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہے تو بیوی کو اس کا آٹھوا حصہ ملے گا اور اگر شوہر کا انتقال ہو اور اس کو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو اس کے مال کا چوتھا حصہ ملے گا اور اگر بیوی کا انتقال ہو اور بیوی کی اولاد ہے خواہ اس شوہر سے ہے یا کسی اور شوہر سے ہے تو شوہر کو بیوی کے متروکہ مال کا چوتھا حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو شوہر کو متروکہ مال کا آدھا حصہ ملے گا یہ وہ حصے ہیں جو قرآن میں متعین کیے گئے ہیں اگر کسی کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو ہر بیٹے کو اور ہر بیٹی کو ایک حصہ ملے گا اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو تو اگر ایک بیٹی ہے تو اسے پورے مال کا آدھا حصہ ملے گا اور اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو پورے مال کا دو تہائی حصہ ملے گا اور باقی حصہ اسبعہ میں چلا جائے گا یعنی جو سب سے قریبی مرد ہوں گے جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ چونکہ وفات پانے والے یعنی ساد ابن ربی کے والدیں زندہ نہیں تھے نہ کوئی ان کا بیٹا تھا لہذا ان کا جو حصہ تھا وہ بیوی اور بیٹیوں کے ملنے کے بعد ان کے بھائی کو ملا ہے تیسرا بار اہم فائدہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی یہ خوبی تھی کہ معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف رجوع کرتے تھے آج بھی مسلمانوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ دینی جہاں تک معاملہ ہو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث طرف رجوع کیا جائے اور جو سب سے بڑی خوبی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہم جو فیصلہ کر دیا کرتے تھے اسے بے چونو چرا قبول کر لیتے تھے ہمیں بھی آج اس سے سبق لینا چاہیے آج ہم میں سے بہت سے لوگ ان کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے تو وجہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرعی پنچائت کے اندر اپنا مال لے جائیں گے تو ہماری بیٹی کو مہر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا لہذا اس سے اعراض کر کے اپنا معاملہ کوٹ میں لے جاتے ہیں جو صراحتاں کفر ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ تعالی کے نادل کردہ فیصلے سے جو اعراض کرتا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں تو کہنے کا مطلب صحابے کرام کی یہ خوبی تھی جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے چوتھا فائدہ جس کسی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توقف سے کام لیتے تھے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر دیتی یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے اہلِ علم اور مفتیوں کو اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو اٹکل پچھوں اور محض بغیر علم کے اپنے اجتحاد سے جواب نہیں دینا چاہیے اس بارے میں قرآن حدیث اور اہلِ علم ایک طرف رجوع کرنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہتے ساد بن ربی کی جب بیوہ آتی ہیں اور آپ سے سوال کرتی ہی میرات کے بارے میں تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں فیصلہ کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اہلِ علم کو اس سے ایک سبق لینا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کے فیصلے کی طرف رجوع کریں اس سے تلاش کریں اہلِ علم سے معلومات حاصل کریں اس کے بعد کسی بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اسی طریقے سے میرات کی تقسیم کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالی نے خود اپنے پاس لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد بھی یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالی نے اپنے طور پر فیصلہ کیا لہذا اس فیصلے سے میرات کے بالے میں اہمیت کا اندازہ ہوا کرتا ہے اور اس کے اندر تبدیل کرنا اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو تبدیل کرنا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے وہ معمولی گناہ نہیں ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ انہی آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو اس عذاب کی دھمکی دی ہے جس کے اندر وہ شخص ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرات کے بارے میں کہ میرات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقسیم کو کسی انسان کے اوپر حتیٰ کہ پیغمبر پر بھی نہیں چھوڑا اور خود اللہ تعالی نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں توقف سے کام لیا ہے چھتا بہت بڑا فائدہ جو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حدیث میں مذکورہ میرات کا مثلہ جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہوگا یعنی اگر کوئی شخص ہے ایک دو تین بیٹیاں اگر چھوڑ کر کے جاتا ہے بیوہ عورت ہے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے یعنی نہ ہی اس کا والد ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے ہیں تو اس کی میراث اہل علم کہتے ہیں کہ چوبیس حصے میں تقسیم ہوگی اس کی جو میراث ہوگی وہ چوبیس حصے میں تقسیم ہوگی تین حصے بیوی کو ملیں گے ہمارے ہاں اس بارے میں بڑی کوتا ہی ہوتی ہے عصبہ کو ان کا حق نہیں دیا جاتا مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو اس کی بیوہ ہے اور اس کی ایک یا دو بچیاں ہیں تو سارا کا سارا مال بیوہ اور بچیوں کو دیا دیا جاتا ہے اور عصبہ کا کوئی حصہ نہیں دیا تھا اگر والد ہے نہ والد کو کچھ دیا جاتا ہے نہ والدہ اگر والدہ ہے نہ والدہ کو کچھ دیا جاتا ہے اور اگر والد والدہ نہیں ہے تو اور بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کا حق ہے نہیں اگر کوئی عصبہ ہے تو باقی جو حصہ بچتا ہے وہ عصبہ کو ملے گا مثال کے طور پر اسی واقعے میں جو واقعے آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ ساد ابن ربی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی ایک بیوہ کو چھوڑا بیٹیوں کو چھوڑا اور اس کے بھائی تھی تو یہ مال جس طریقے سے اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں میں تقسیم ہوا ایسے ان کے بھائی کو بھی حصہ ملا ہے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ یہ مال چوبیس حصوں میں تقسیم ہوگا تین حصے بیوی کو ملیں گے اس لیے کہ آٹھوہ حصہ اگر اولاد ہو کسی کو تو اس کے متروکہ مال سے بیوی کو آٹھوہ حصہ ملتا ہے اور سولہ حصے دونوں بیٹیوں کو مل جائیں گے ایک لئے دو تہائی آٹھ تریک چوبیس چوبیس کو اگر تین حصوں میں تقسیم کرے تو دو حصہ سولہ بنتا ہے سولہ حصے اس کی بیٹی کو بن جائیں گے اور چونکہ میت کے بیٹے نہیں ہیں میت کے قریبی لوگوں میں اس کے والد نہیں ہیں سب سے قریبی اس کا بھائی تھا لہذا اس کے بھائی کو باقی جو حصہ بچ رہا ہے یعنی سولہ اور تین سولہ اور تین ملائیں گے تو کتنا ہوگا انیس ہوگا اب پانچ حصے مل رہے ہیں اور یہ پانچ حصے مرنے والے کے بھائی کو جا رہے ہیں اس سے اندازہ رگائیں ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں بیوہ کا حصہ زیادہ آئے جبکہ آپ دیکھیں اس تقسیم میں شریعت نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے بھائی کو کتنا حصہ دیا ہے وہ پانچ حصہ دیا ہے تو اس طریقے سے یہ میرات تقسیم ہوگی اسی طریقے سے اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسر نفسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایہ بساوقات بیوہ عورتیں یتیم بچوں اور غریب لوگوں کی توازو اور ان کی خاطرداری کے لیے ان کی خبرگیری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پاس پڑوس ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اگر دور کے علاقے میں باہری علاقے میں بھی روگ رہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے جیسا کی یہ عورت جو صواف جو مدینہ کا بلکہ کنارے کا علاقہ تھا آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس عورت کی فریاد سنی اس طریقے سے ایک بیوہ عورت کی فریاد رسی بھی ہو گئی اور کسی طریقے سے اس کی ایک دلجوئی بھی ہو گئی اور اس کی تسلی کا سامان بھی ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو یہ فائدے مل رہے ہیں خصوصاً وہ فائدہ جو میرات سے متعلق ہے اور جس کے لیے وضاحت کے لیے ہم نے اس قصے کا ذکر گیا ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج میرات میں ہمارے یہاں اسبع کا حق مالا جاتا ہے اور بیوہ عورتوں کا حق مالا جاتا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کا حق مالا جاتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان حقوق کے پہچاننے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہر شخص کو میرات میں جیسے کی غریبوں اور مسکونوں کا حق بنتا ہے ان حقوق کی ادائی کی توفیق ادا فرمائے اور اگلی مجلس ایک نئے قصہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی